ہلو گائز اس میں ہم سے انڈیور واشنگ ایسٹی ریاکٹس اور آج ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں جی ٹائپ آف سوپر پاورز فیچرنگ بینڈ ٹینیسن بڑی ملدار ویسے سیریز تھی بینڈ ٹینیسن پہلے تین سیزن اس کے بعد تو آئی ڈونڈ نو کہ کریٹرز کو کیا ہو جاتا کہ انہوں نے ایسا اس ٹائپ کا اس اچھی سیریز کو کیوں بنا لیا بہرحال ویڈیو جو ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے جی ایک سبسکرائبر کی طرف سے اور چینل کا نیم آپ جانتے ہی ہوں گے نوٹ یور ٹائپ اور شاید اسی ویک انہوں نے یہ اپلوڈ کی ہے دیکھتے ہیں جی ان کی فالونگ بڑی اچھی ہے نوٹ یور ٹائپ کے جو کریٹرز ہیں ان کی اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ کا ویڈیو ہے تو دیکھتے ہیں جی نوٹ یور ٹائپ اس پار ہمارے پاس لیے کس ٹائپ پر کونٹنٹ لے کر رہے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد مزا آئے گا ویسے تو اب تک ان کے جو دو سے تین میں نے ویڈیوز لیکھی ہیں بڑا اچھا سینس آف یومر یوز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی ویڈیو میں اس پار یہ کیا لے کر رہے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے اچھا سامنے کوشش کریں گے کہ اچھی کنسٹرکٹیو ہم اپنی کوئی جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں جی 3 2 1 سوپر پاورس اب تم معنو یا نہ معنو ہم سب نے بچپن میں سپائیڈر من مووی دیکھ کے خود کو کسی بیمار یا آدماری مکڑی سے کٹوانے کی کوشش ضرور کی ہے سوچا تھا کیا نہیں ہے مکڑی 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 اپنا بتائی ہے در کاٹ میں بھی ایک بڑا کیڑا ہوں اس مکڑی کے کاٹنے سے سوپر پاور تو چھوڑو کوئی عجیب سی جان لیو بیماری ضرور مل جاتی تھی مکڑی مکڑی موو سے خون آرہا ہے لگتا ہے میں نے بانٹو کے سامنے جھوٹی ماں کی کشم کھائی کی اسی ہو رہا ہے یہ میں بچپن میں سوپر پاورس کا بہت بھوکا تھا مطلب میں جب ایک چھوٹا بچہ تھا میں نے سوچ رکھا تھا کی ایک بار بینٹن کی وچ گلتی سے کسی جنگل میں گر جائے اس وچ کو لانے کے لیے میں پروندر اور اببو ہم تینوں جائیں گے جائیں گے ہم تینوں ساتھ میں لیکن پہنوں گا وہ وچ صرف ہے بھائی یہ دیکھ پروندر کی وچ چپک گئی ایسا لگ رہا ہاتھ کی نس پہ نس چڑ گئی اب وہ نہیں نکلے گی ارے فرناتے سامنے خراب ہو گئی تو ارے پروندر وہ بینٹن کی وچ ہے بینٹن کی تھی ابھی یہ پروندر کی وچ ہے اب ٹی وی پہ میرا گانا آئے گا اوے ہاں ایک ایک ایلین ڈیوائس کا اثر ہو گیا چھوٹا پا جی دیکھو کتنا مرز ہو گیا بچہ کتا خاص ہو گیا پروندر تینڈو بند کرو یہ سب کیسے واہی آپ لوگ ہو تم دونوں دارندوں نے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا اوے چل کوئی نہیں میری ممی بولتی آلو کے پراتے کھانے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے تم نے کبھی سوچے گر تمہارے پاس کوئی سوپر پاور ہوتی تو تم پوری دنیا سے کتنے زیادہ الگ ہوتے ایک طرف پوری دنیا کے مری اللہ چار لوگ اور ایک طرف تم اچھے چلو تم بھی تھوڑے مری اللہ چارو لیکن تمہارے پاس ہے سوپر پاور سوپر پاور نا کافی ٹائپ کی ہوتی ہے جیسے ہوا میں اڑنے کی پاور ہاں 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 جادو کرنے کی پاور آبرا کا ڈابرا گلی گلی پلی پلی چھو ہاں یہ تو گائب ہوا ہی نہیں پھر گائب ہوا کیا ممی میری ممی گائب ہو گئی اب ہر سوپر پاور کے نا الگ فائدے ہوتے ہیں جیسے ٹیلی پورٹیشن کی پاور ٹیلی پورٹیشن کی پاور سے تم بینہ لیٹ ہوئے کسی بھی دوس کی برڈے میں جا سکتے ہو ہاں پی برڈے ٹو کیسے ہو سب لوگ میکس بین بلائے ہر پارٹی میں مت آیا کرو آرے یہ میری دادی کی مہیت میں بھی ایسی ٹوپی پین کے آگیا تھا اور پتہ ہے اس نے ٹیلی پورٹ کاں کیا تھا میری دادی کے مو پہ چلو ٹیلی پورٹیشن کی پاور سائٹ کرتے ہیں imagine کرو تمہیں بہت زیادہ شکتی کی سوپر پاور مل جائے کہیں پر کچھ برا کام ہو رہا ہو اوے دادی ماں یہ ہمارا علاقہ ہے تم یہاں پہ سکیٹ بورڈنگ نہیں کر سکتی کیونکہ آج پہنی نہیں ہے میں نے چڑڈی موکے بل گیروگی تو پھوٹے گی ڈڈڈی اوے کون اے رے بٹلے چل شانہ بن کے کٹلے دوں گا ایک و... تینکو بیٹے اب سوپر پاور کے فائدے تو ہیں لیکن نقصان بھی اتنے ہی ہے imagine گورمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم ایک سوپر پاور والے مشٹندے ہو وہ لوگ تمہیں رات و رات اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر تمہارے ساتھ ہوگا سوپر پاور اٹھا ہے وہ میں کہاں سے آیا ہے جھل دی بول ایسا بھی ہو سکتا ہے گورمنٹ تم پہ کچھ ایکسپریمنٹس کریں تمہارا ڈی اے نے نکال کر تم جیسے اور بنا لے اور پھر جنگ میں بھیج دیں اوے مشٹندے کچھ کرے گا بھی کہ بس دیوار بن کے کھڑا رے گا سر ایک کام کرتے ہیں یہ مشٹندے کو دیوار ہی بنا لیتے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ بس تمہیں کال کوٹری میں بن کر کے رکھیں گے یہ لے مشٹندے تیرا کھانا کھانا یہ اسی لئے سوپر ہیروز اپنے آئیڈینٹی چھپا کے رکھتے ہیں پرپتہ ہے جب میں چھوٹا تھا مجھے لگتا تھا یہ یہ کسے بے وکوف لوگیں ان کے پاس سوپر پاور سے پھر بھی چھپ کے بیٹھے ہیں اگر میرے پاس کوئی سوپر پاور ہوتی تو میں تو لوگوں کو خط لکھ کے بھیج رہا ہوتا یہ لیجے سر آپ کے لئے کوئی خط ہے میرے لیے بتاؤ سرہ آئی ایم سپائیڈر مین آئی ایم سپائیڈر مین کس کا خط ہے بتا لیے شاید مجھے مجاک کیا ہے دیکھو کتی گندی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے آئی ایم سپائیڈر مین سپائیڈر کی سپائلنگ بھی غلط ہے بتا چل رہا ہے اس خط سے کسی سوپر ویلن نے مجھے ڈونڈ لیا ہو ہو ہ ہ ہ ہ ہ تمہاری رائٹنگ بہت گندی ہے لیکن پھر بھی میں نے تُمہیں ڈونڈ لیا سپائیڈر مین میں نے تُم لوگ سے بھی انٹ Families پر پوچھا تھا کہ تمہیں کونسے سپائیڈر پاورس چاہیئے اور تم اس پاورسے کیا کر ہوگا اور تم لوگوں نے بہت انٹرسگ نہیں آنسر دیا ہے بھائی مجھے گوگو کی پاور چاہیئے میں دنیا سے سارے ویلن کو آپ کا تک میںھی دینیا سے ساری ویلنس باخار دوں گا بھائی دیکھو مجھے پتہ ہے ہم سب نے پاسٹ میں بہت عجیب حرکتیں کریے اور ہم وہ ستارنا چاہتے ہیں میں خود چاہتا ہوں ٹائم میں پیچھے جاؤ اور اپنے چھوٹے روپ کو دوڑ اچھ ماروں پر تمہیں پتہ ہے ٹائم ٹریکل کی بہت سارے رول ہوتے ہیں تم اپنے چھوٹے روپ کو دوڑ اچھے مار کے اپنے ٹائم میں واپس آتے ہو مزا آیا سیمڑو کو مار کے اور تمہیں پتہ چلتا ہے آپ تمہیں برین ٹیومر ہے امیجن تم پاسٹ میں گئے اور تم سے گلتی سے کوئی کڑسی ہل گئی تم اپنے ٹائم میں واپس آتے ہو اور کچھ اور ہی ہو رکھا ہے اس لئے میں پرسنلی ٹائم ٹریکل پسند نہیں کرتا مجھے امورٹیلٹی کی پاور چاہیے تاکہ میں ساری ایویلیوشن دیکھ سکوں امورٹیلٹی یعنے کبھی نہ برنا کاؤ کے اچھے پاور ہیں اور کاؤ کے اچھے پاور ہیں دیکھیں بھائی جان آپ تھوڑا دور رہ کے بات کری ہے اب امورٹیلٹی کی پاور کافی بری بھی ہے کیونکہ اب تم کبھی مر نہیں سکتے لیکن تمہارے آس پاس کی جتنے بھی کلوز لوگیں تمہیں انہیں مرتے دیکھنا پڑے گا پنکو میرے بیس پرینڈ تو تو مر رہا ہے یار کیونکہ میں اسی سال کا ہو چکا ہوں اری مگر اسی سال کا تو میں بھی ہوں تو تو بھی مر جا خیر اب یہ تو ہوگی تم لوگ کی پاور لیکن اب میں تمہیں اپنی پاور کی بارے میں بتاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میں ٹائم کو روک سکوں پوری دنیا روک جائے سیوائے میرے شاید اس پاور سے ایک انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہاں اس پاور کے بھی کچھ نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ اب پوری دنیا روکی ہوئی ہے اور میں اکیلا چل رہا ہوں تو شاید بڑھا بھی میں اکیلا ہی ہوں گا امیجن کرو میں نے ٹائم روکا اور میں کوئی فتدو حرکت کر کے مر گیا بھائی میری وجہ سے پوری دنیا روکی رہ جائے گی کیا ہوا ویڈیو رو گئی نہیں نہیں تمہارے انٹرنیٹ کی کوئی گلتی نہیں ہے میں نے ٹائم روک گیا ہے تو تم بھی چپچاب اب ساس روک کے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو ورنہ اگر میں ٹائم روک کے مر گیا تو تم بھی ہائی فسرے جاؤ گے اینیویز تھانکیو فر واشنگ کومنٹ کر کے بتاؤ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کونسی پاور لیتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا مد بھولنا مدردار ویڈیو تھی کاف ساری ایسی سیریز جو تھی ہم بھی دیکھا کرتے تھے بچپن میں ام شور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور یہ چینل اس کریٹر کی ایک خاص پات یہ ہے کہ یہ اس کا سینس آف یومر جو ہے وہ بڑا کمال گئے یہ عام سی لگنے والی باتوں کو جو ہے نا ایک اپنے ڈلیوری سٹائل سے اور ایک بیک گراؤنڈ سٹوری بنا کے جو ہے نا ان کو مزدار بات بنا دیتا ہے یہ چیز بڑی اچھی لگی اور کئی سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سکرپٹ بنائی ہو مجھے لگ رہا تھا یہ وہی باتیں کار رہے تھے جو یہ لیٹرلی اپنے چائلڈ میں جو ہے نا کوئی بھی چائلڈ سوچتا ہوگا تو ویسی باتیں تھی سو بڑا مزدار ویڈیو تھی یار مزا آیا ایک او سجیشنز میں ویڈیو نظر آ رہی ہے میٹینیج لائپ اسی چینل سے ہے تو کریں گے اس پہ بھی ریاکٹ کریں گے سو سیو گائز ان در نیکسٹ ویڈیو تب تک اپنا خیال رکھیں ہمارے چینل کو لائپ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں سو سیو گائز ان در نیکسٹ